اسلام علیکم ہے اور لاسٹ یئر کی سیلیکشن لسٹ اور میریٹ لسٹ کے حساب سے ہم آپ کو سمجھا دیں گے تو آپ کو کلیرلی سمجھ آ جائے گا کہ کیٹیگریز کے کتنے زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں پی ایمٹرپلیس میں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر رکھیں تاکہ پی ایمٹرپلیس کے جتنے بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ جائیں اور ٹیلیگرام گروپ کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے وہاں سے جا کے آپ ٹیلیگرام پہ بھی جوئن ہو سکتے ہیں تاکہ جو ایڈیشن انفرمیشن آپ کو چاہیے تو آپ مجھے وہاں سے ڈیریکٹ لی کال یا میسیج کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں ریزرویشن کون سی کیٹیگری کی کتنی ہے اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے میریٹ لسٹ اور سیلیکشن لسٹ لازٹ ایر کی دکھا دیتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں ایس سی کی ریزرویشن آٹھ پرسنٹ ہے اس کے بعد ایس ٹی کی دس پرسنٹ ہے اس کے بعد او ایس سی کی چار پرسنٹ آر بی اے کی دس پرسنٹ اور ایل اے سی لائن آف ایکچول کنٹرول ایکچول لائن آف اے ایل سی اس کی چار پرسنٹ ہے اس کے بعد پہاڑی سپیکنگ اس کی بھی چار پرسنٹ ہے اور EWS کی 10% ریزرویشن ہے یہاں پہ important یہ ہے کہ EWS کی جو 10% ریزرویشن ہے جہاں وہ پوری پانچ ہزار سیٹس میں 10% ریزرویشن ہے یا نہیں ہے دیکھیں پوری پانچ ہزار سیٹس میں ریزرویشن جو ہے وہ اوپر والی کٹیگری جو ہے SC, ST, RBA اور PSP, ALC, OCS ان میں جو ہے پوری پانچ ہزار سیٹس کی ریزرویشن آپ کو ملے گی ان میں سے 10-10% یا جس میں 4% ملے والی ہے وہ اوپر کی جو سیٹس رہتی ہیں 2000 کے آس پاس ان میں آپ کو 10% ریزرویشن جو ہے وہ EWS میں ملے گی اگر آپ لازٹر کی مریٹ لسٹ دیکھیں اس میں EWS کو وہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا ہے کیوں نہیں کیا گیا ہے کیوں کہ EWS جو ہے وہ اوپر میں ہی آتی ہے اس کی کوئی سپیسیفک کیڈاگری وہاں پہ مینشن نہیں ہے ریزرویشن کونسی کیڈاگری میں کتنی ہے اس کے بعد 4% آپ کو ریزرویشن ملے گی اگر آپ PWD ہیں ہینڈی کیپٹ ہیں تو 4% ریزرویشن آپ کو ملے گی تو ابھی میں آپ کو پہلے لازٹیئر کی میریٹ لسٹ دکھا دیتا ہوں اس میں کسی حساب سے میریٹ تیار ہو جاتا ہے کیڈاگری والے سٹوڈنٹس کا تو یہ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لازٹیئر کی میریٹ لسٹ ہے میریٹ لسٹ کس طرح سے پریپیر ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا آج سے پانچ دس دن پہلے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ ایویلیبل ہے آپ کو پی ایم ٹرپل ایس کی پلی لسٹ میں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دو ٹائپس کے میریٹس ہوتے ہیں ایک میریٹ ہے ایک کیٹاگری میریٹ میریٹ جو ہے یہاں پہ دیکھیں 1,2,3,4,5,6,7,8 اس کے بعد یہاں پہ کیٹاگری میریٹ الگز ہے دیکھیں جس کی کوئی کیٹاگری ہے اس کو یہاں پہ دکھائیں دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میریٹ نمبر 2 کا جو سٹوڈنٹ ہے اس کو اوپن میں جو میریٹ ہے وہ دو ہے یہاں پہ سی بی سی میں نمبر 1 سی بی سی میں کون کون سے آتی ہے پہاڑی سپیکنگ آتی ہے اور بھی دو چار سی ایٹیفکیٹ اس میں آتی ہیں اس میں آتی ہیں تو اس طرح سے آپ کو پہلے اوپن کا میریٹ بن جائے گا اس کے بات میریٹ بن جائے گا اب اس میں کیسے دیکھتے سٹوڈنٹ کو پرسٹ تیس کٹ آف ہوتا ہے سمجھا دیتا ہوں میں تو سٹوڈنٹ کے جو ہیں چار سو پچیس ہی مارک سے پہلے سٹوڈنٹ کو دیکھا جائے گا کیا یہ اوپن کی کٹ آف اوپن کا کٹ آف ہے اس میں آتا ہے اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتا ہے اس کو کٹ آگری کا دیکھا جائے گا تو کٹ آگری کا کتنا کٹ آف ہے اس میں کتنا کٹ آف جاتا ہے چار سو بیس جاتا کٹ آف تو اس سے جو ہے اس کو رہات مل جاتی ہے تو اس کی سیلیکشن دیفینیٹلی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو سمجھ آگیا کہ کس طرح سے آر بی اور اس میں سیلیکشن ہوتی جو فرسٹ راؤنڈ کی الارٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے تو اس میں جو ہے کالجز الارٹ ہوئے ہوتے سٹوڈنٹ کو کون سا کالج ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں اور پرسٹ پیج پہ کٹ آف ہوتا ہے کون سی کیٹ آگری میں کہاں تک سٹوڈنٹ کو سیلیکشن ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ جب آپ سمجھ ہو جائے کہ کٹ آگری کی کتنے بینیفیٹ ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جنرل کورس اور پروفیشنل کورس جنرل کورس میں آپ دیکھیں جنرل سٹوڈنٹ ہیں جن کو 6,673 کے آس پاس میریٹ ہے جنہوں نے جنرل کورس کے لئے اپلائی کیا ہے تو جنرل کورس میں اپن والے سٹوڈنٹ کو لگ بک 430 تک جو تھے ان کو 420 آس پاس جو بھی ہے وہاں تک سیلیکشن ہو گئی ہے یہ میں ایز ایگزیمپل سمجھا دیتا ہوں اور پروفیشنل میں جو تھے جن کو 5,200 کے آس پاس کا میریٹ تھا ان ہم سی کا دیکھ لیتے ہیں اوپن میں جنرل والے جو سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے جنرل کورس کیا بی ای بی سی بی کام ان کو 6,500 منٹ تک کے آس پاس سٹوڈنٹ تھے ان کو سیلیکشن ہوئی لیکن جس سٹوڈنٹ کے پاس سی 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 تی اگر اس کا میریٹ وہ 13,000 کے پلس بھی تھا 13,193 اگر یہاں تک میریٹ تھا تو اس کی سیلیکشن ہو گئی تھی تو یہاں پہ دیکھیں 6,000 کہاں اور 13,000 میریٹ جہاں پہ دو دو میریٹ پہ بہت ساری مارکس آگی پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ آگیا ہوگا کتنا زیادہ بینیفٹ ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں پروفیشنل میں اسی کا 5000 جو اوپن والوں کو ہوا اور اسی والوں کو 8,000 9,000 9,000 9,000 9,000 تو 9,000 کے آس پاس جو میریٹ گے سٹوڈنٹ تھے پروفیشنل میں اسی والے تو ان کی سیلیکشن ہوئی لیکن اگر اس کی اوپن کیٹیگری تھی تو اس کو 5000 کے آس پاس میریٹ ہونا چاہیے تب جا کے اس کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اسی میں 10,000 کے آس پاس جو تھے 11,000 کے آس پاس جنرل میں تھے اور 12,000 کے آس پاس وہ پروفیشنل میں تھے اسی میں وہاں سے اوپن والے جو وہ وہ 21,000 کے آس پاس بھی ہو تو بھی اس کی سیلیکشن ہو گئی تھی اس کے پروفیشنل میں آپ دیکھیں 10,000 تک کا میریٹ جو سٹوڈنٹس کا تھا ان کی سیلیکشن ہو گئی ہے تو یہاں پہ اس میریٹ لسٹوں کو آپ خود بھی سمجھ جائے گا تو تھوڑی سی کوشش میں کی آپ کو سمجھا نہیں کی اگر آپ کسی بھی کٹیگری میں فال کرتے ہو اب بہت ٹائم ہے ریجیسٹیشن کو لگ بگ ایک دو مہینہ ہوں گے اپرے لینڈنگ میں سٹارٹ ہوتی یا مئی کے پہلے دوسرے ہفتے میں تب تک آپ اپنی کٹیگری تیار کر کر رکھ لو سٹ ہے سٹ ہے رب ہے پی ای ای ڈی 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 جو بھی ہے آپ اپنی کٹیگری تیار کر 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 لگ اگر آپ کو کوئی بھی کٹیگری نہیں ہے تو ای ڈی 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 کے candidate کو دی جاتی ہے جس کی income at like کے below ہے تو آپ اپنی at like کے below income اگر ہے تو آپ اپنی EWS بھی بنا کے رکھ لو تو اس سے بھی 10% open کی seats میں ہی آپ کو مل جائے گی تو اوارال اگر آپ کسی بھی category میں fall کرتے ہو تو آپ اپنی category کو جو ہے وہ تیار کر لو as soon as possible اس کو prepare کس طرح سے کرنا ہے کیا procedure رہتا ہے وہ ہم نے already پچھلے ویڈیوز میں سمجھا دیا ہے آپ کو میں link description میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو یہ ہی ختم کر لیتے ہیں تھوڑی information مل گئی ہوگی آپ کو کوئی confusion doubt ہے تو comment میں بتا سکتے ہیں